اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاطب کر کے واضح الفاظ میں فرمایا یا ایخن نبی قلی ازواجکا وبناتکا ونسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو مومنوں کی عورتیں کون ہیں ایمان لانے والے مسلمان مردوں کی مائیں بیویاں بہنیں اور بیٹیاں ان سب کو کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ کیا کیا کریں یدنین علیہن من جلابی بہن کہ وہ اپنے چیرے کے اوپر سے اپنے جلباب جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں پیس آف کلوج جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے جیسے اوورکوڈ کو کوٹ کے اوپر پہنتے ہیں جلباب وہ کپڑا ہے جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے کھلم کھلا ڈھیلم ڈھالا نون ٹرانسپیرنٹ موٹا دبیز کپڑا جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے اس کو اپنے سر کے اوپر سے علیہنہ اپنے اوپر سے کیا کیا کریں یدنینہ لٹکا لیا کریں پست کر لیا کریں جھکا لیا کریں قریب کر لیا کریں گویا اس آیت سے واضح طور پر خواتین اسلام کے لیے گھروں سے نکلتے وقت اپنے سروں سے اپنی اوڑنیا کسی نکاب کسی گھونگڑ کی شکل میں لٹکا کر نکلنے کا حکم واضح طور پر حکم خداوندی سے ثابت ہے اور اسی آیت کی افسیر جب مفسرین قرآن وہ مفسرین قرآن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے معانی اور مفہوم کو سیکھا سمجھا پڑھا ان سے جب پوچھی گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر اور بڑے بڑے جو فقہ علماء اور مفسرین تھے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کسی نے بول کر یہ بتایا کہ چہرے کو ڈھام کر آنکھیں کھلی رکھیں اور کسی نے ایک بڑی سی جلباب لے کر اپنے پورے جسم اور لباس کو ڈھام کر آنکھ کھلی رکھنے کا تصور سکھایا اور جید مفسرین بھی اپنی تفاصیر میں یہی تفسیر اس آیت کی بتاتے ہیں کہ خواتین جب اپنے گھروں سے نکلیں گی تو اپنے چہرے کو ڈھام کے نکلیں گی جیسے اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا نا کہ جب تم گھروں سے نکلو تو کیا کرو ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولہ کہ تم گھروں سے نکلو تو جاہلیت کی عورتوں کے لیے کی طرح تبرج نہ کرو تبرج کا مطلب ہے اپنے آپ کو پرومننٹ اپنے آپ کو نمائع نہ کرنا کوئی ایسا لباس کوئی ایسا پرفیوم کوئی ایسے کازمیٹکس کوئی ایسی جیوری کوئی ایسا ہیئر سٹائل کوئی ایسی چال ڈھال کوئی ایسا انداز نہ اپناو کہ تم زیادہ پرومننٹ ہو جاؤ نمائع ہو جاؤ زیادہ اٹریکٹیو زیادہ کیچی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگو تو یہ ہے تبرج تو تبرج سے بچنے کے لیے اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے اور اللہ نے قرآن میں ویسے بھی حکم فرما دیا وصل ہونہ میں ورائے خجاب مومن عورتوں کو نمونہ دیا گیا کوئی چیز مانگنی ہے تو ایک ہجاب ہجاب کا مطلب ہے کہ رکاوٹ ایک آڑ ایک بیریئر تو ایک رکاوٹ ایک آڑ اور بیریئر چاہے وہ پردہ ہے چاہے وہ دروازہ ہے چاہے وہ کوئی درمیان میں ہائنگ کیاوہ کپڑا ہے یا چہرے کا نکاب ہے اس کے پیچھے سے ان سے انٹریکٹ کر کے ان کو سوال کیا کرو اور ان دونوں آیات کے احکامات پر عمل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم اپنی زی اور جیسے سورہ کہ اپنی زینتوں کو وہ چیز کوئی بھی وہ چیز وہ آرنیمنٹس وہ لباس وہ کزمیٹکس وہ جیونریز جو تمہاری زینت میں اضافے کا تمہارے حسن تمہاری خوبصورتی تمہاری آرائش میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں جو تمہیں پریٹی پریٹیئر پریٹیئسٹ بنا دیتی ہیں ان تمام چیزوں کو ظاہر نہ کرو تو ہجاب کی آیت تبرج کی آیت اور ولایب دینا زینا تہننا اس آیت کے حکم کی تکمیل کے لیے پھر سورہ احضاب کی حکمی آیت موجود ہے کہ جب گھروں سے نکلو تو اپنے بڑے بڑے جلباب لے لیا کرو ان کو اپنے سروں کے اوپر سے نیچے کر کے لٹکا کے پست کر کے اپنے چہرے کے قریب کر لو چاہے ایک گھونگٹ کی شکل میں چاہے ایک نکاب کی شکل میں لیکن یہ حکم خداوندی ہے اور یہ تفسیر اس آیتی سے بھی یہ حکم خداوندی واضح طور پر ثابت ہے جس طرح ایک مسلمان عورت کے لیے نماز فرض ہے جس طرح ایک مسلمان عورت کے لیے زکاة اور خج اور روزے فرض ہیں ویسے ہی اللہ نے مسلمان عورت کو ڈیریکٹی مخاطب کر کے چہرے کے پردے کا حکم دیا ہے آج کے علماء اگر کسی قسم کا انڈیریک جواز اور حوالہ نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس دور کی طرف پلٹ جائیے جو حیاتِ طیبہ میں موجود تھا حیاتِ طیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان آیات کے نزول کے بعد فرماتی ہیں کہ صحابیات کیسے نکلتی تھی کہ وہ ایسے بڑے بڑی کالی چادروں میں لپٹی بھی نکلتی تھی اور ام خلاد نے جب باپ پردہ اور نکاب کی حالت میں بڑی بڑی اپنے قریب اور رشتداروں کی شہادتوں کی خبر سننے کے بعد بھی وہ نکاب کی حالت میں اور پردے کی حالت میں نکلی اور صحابہ اکرام ان کی حیاء کا یہ عمل دے کر دھنگ رہ گئے تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں نے اپنے عزیزو اقارب کا تذکرہ کر کے کہ میں نے ان کی شہادت کے بعد اپنے یہ عزیزو اقارب کھوئے ہیں میں نے اپنی حیاء نہیں کھوئی تو بہت بڑا حیاء کا پیغام ہے اور حیاتِ طیبہ میں چہرے کے نکاب کا جواز واضح طور پر موجود ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے